السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستوں انسان اپنی جسم کو طاقتور اور مضبوط بنانے کے لیے ترہ ترہ کے کام کرتے ہیں ورزش کرتے ہیں جم میں جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ ہمارا جسم مضبوط ہو جائے ہمارا جسم بالکل طاقتور دکھے اس چیز کو کرنے کے لیے ترہ ترہ کے کام کرتے ہیں ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں لیکن انسان ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتا ہے جو چیز اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنایا ہے اور پیدا کیا ہے ان چیزوں کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا ہے دوستوں آج کل جو انسان کمزور ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کے کھان پان کی وجہ سے وہ غلط چیزیں کھاتا ہے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے تو کون سی چیزیں ہیں دوستوں جسے ہمیں کھانا چاہیے اللہ پاک نے انسانوں کے جسم کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ فائدہ مند رکھی ہے ان چیزوں کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں دوستوں آج میں آپ کے سامنے دس پھل کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو کھانے سے اتنے زیادہ فائدہ ہوتے ہیں دوستوں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے دس پھلوں کے بارے میں بتائیں گے اور دس پھلوں کے کھانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں دوستوں اب ضروری نہیں ہے کہ وہ دس پھل آپ روزانہ کھائیں نہیں دس پھلوں میں آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کھائیں وہ دس پھل کیا ہیں اور اس کے کھانے کیا کیا فائدے ہیں وہ آپ سمات کریں پہلا پھل ہے دوستوں انانس انانس کون نہیں جانتا آپ کو سکرین پہ بھی دکھرا ہوگا انانس کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے دوستوں وہ آپ سن لیں جوڑوں کے درد اور جلدی بیماری سے بچاتا ہے جوڑوں کے درد بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے جوڑوں کے درد جب ہوتا ہے تو بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جوڑوں کا درد جن لوگوں کو ہے وہ انانس کھائیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی بیماری نہ ہو بیماریوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں جلد بیمار ہونے سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں زیادہ سے زیادہ انانس کا استعمال کریں دوسرا پھل ہے دوستوں کیلہ کیلہ یہ ایک ایسی چیز ہے دوستوں جس کے اندر بے شمار فائدے ہیں اس کو کھانے سے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی ہڈیاں جب مضبوط ہوں گی تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کہیں گر بھی جائیں یہ پھر کہیں آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں ہڈیوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس لیے آپ روزانہ ایک دو کیلے ضرور کھائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کیلے کھاتے ہیں تو بلٹ پریشر کے جو بھی مریض ہیں ان کا بلٹ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا تیسرا پھل ہے دوستوں ناشپاتی ناشپاتی تو آپ جانتی ہوں گے ناشپاتی کسے کہتے ہیں آپ کو سکرین پر بھی دکھ راؤ گا ناشپاتی یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسانوں کے لیے ناشپاتی کھانے کی کیا کیا فائدہ ہیں دوستوں وہ آپ سمات کریں ناشپاتی ایک ایسا پھل ہے جو فائبر سے بھرپور ایک غزہ ہے یعنی فائبر اس کے اندر بیشمار پائے جاتے ہیں جو ویٹامین ہوتے ہیں اس کے اندر بیشمار پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نظام انہزام کے لیے بہت ہی مفید ہے نظام انہزام یعنی پیڑ سے جو بھی ریلیٹڈ ہے جسے حازمہ ہو گیا پیڑ خراب ہونا ہو گیا آپ کھاتے ہیں وہ چیزیں کھانے سے آپ کا خون نہیں بن پاتا ہے صحیح طور پر آپ کا پیڑ خراب رہتا ہے آپ کا حازمہ صحیح نہیں رہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ ناشپاتی کا استعمال کریں ڈیلی ایک ناشپاتی کا استعمال تو آپ ضرور ہی کریں چوتھا فائدہ ہے دوستوں انار انار ایک ایسا پھل ہے دوستوں جو جنت کے پھلوں میں سے ہیں سوچیں جنت کے پھلوں میں سے اگر ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو کتنا زیادہ فائدہ اس کے اندر موجود ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس وجہ سے انار آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں انار کھانے سے جو آپ کے اندر خون کی کمی ہے وہ خون کی کمی دور ہو جائے گی اس وجہ سے انار کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں خاص کر جو حضرات بیمار رہتے ہیں خون کی پریشانیاں جن لوگوں کو ہوتی ہے خاص کر کے ان لوگوں کو انار کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے اس وجہ سے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر انہیں یہ صلاح دیتے ہیں کہ آپ انار کا استعمال کریں تو انار آپ بیمار نہیں بھی ہیں تب بھی آپ روزانہ ایک انار کا استعمال کریں پچھوں فائدہ ہے دوستوں تربوز تربوز تو ابھی کے وقت میں نہیں پایا جاتا ہے لیکن تربوز جب ملتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ کھایا کریں اس کو کھانے سے دل کی دھڑکنوں کو اعتدال میں رکھتا ہے زیادہ اگر دل دھڑکنے لگے تو وہ بھی نقصان ہے دل کم دھڑکے تو وہ بھی نقصان ہے برابر میں ہو کنٹرول میں ہو تو وہ بہتر ہے تربوز کا کام کیا ہے کہ دل کو اعتدال میں رکھتا ہے کنٹرول میں رکھتا ہے تو تربوز ابھی تو نہیں مل رہا ہے لیکن جب ملے تو آپ ضرور استعمال کریں چھٹی چیز ہے دوستوں کھجور دوستوں کھجور کھانے سے بے شمار فائدے ہیں اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ دوستوں کہ کھجور ایک ایسی چیز ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام بہت پسند فرماتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کی سب سے پسندیدہ غزہ جو تھی وہ کھجور تھی اس وجہ سے کھجور جب نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور شوق کے ساتھ کھاتے تھے تو سوچئے اس کے اندر کتنے زیادہ فائدے ہوں گے دوستوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس وجہ سے کھجور آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں رات کے وقت سونے سے پہلے آپ کھائیں زیادہ نہیں تین چار کھجوریں کھائیں اور جو لوگ بیمار ہیں خاص کر کے جو عورتیں ہوتی ہیں کمزور ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھجور کا استعمال کرنا چاہئے ڈیلی ایک مہینے تک آپ کھجور کا استعمال کریں عورتیں یا مرد جو کمزور ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں بدن میں بہت زیادہ طاقت آئے گی اور صحت بلکل اچھی ہوگی خجور کھانے سے فائدہ کیا ہے دوستوں خجور کے اندر فائبر سے بھرپور ایک مکمل غزہ ہے کسی بھی مرد کو اگر مردانہ طاقت کی کمی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں ایسے اشخاص کو تین چار خجوریں روزانہ کھانا چاہئے دیکھئے گا پانچ چھے دنوں کے اندر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی میں مردانہ طاقت کو یہ بڑھاتا ہے اس وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ خجور کا استعمال کریں کتنے فل ہو گئیں دوستوں چھے فل ستوہ فل ہے دوستوں پپیتہ پپیتہ تو آپ جانتے ہوں گے پپیتہ کھانے سے کیا فائدہ ہے دوستوں جوڑوں کے درد اور جلدی بیماری ہونے سے بچاتا ہے پپیتہ جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے ان لوگوں کو نہیں کھانا چاہئے پریگننٹ عورت کے علاوہ سارے لوگ پپیتے کو کھا سکتے ہیں پپیتہ کھانے سے کیا فائدہ ہے دوستوں جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کے اندر فائدہ ہے وہ جلدی بیماری ہونے سے بچاتا ہے اس وجہ سے آپ پپیتہ اگر کھانا چاہتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے کھانا تو کھائیے اور تازہ تازہ اگر کھاتے ہیں تو اور اچھی بات ہے اسی طرح سے اٹھما پھل جس کے اندر بیشمار فائدے ہیں دوستوں وہ ہے انگور انگور ایک ہی فائدہ میں بتاتا ہوں دوستوں اس کے علاوہ تو بیشمار فائدے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں نبی پاک علیہ السلام انگور کھاتے تھے شوق کے ساتھ کھاتے تھے اور پسند بھی فرماتے تھے اس وجہ سے انگور کے اندر بیشمار فائدے ہیں بس ایک فائدہ آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں انگور کھانے سے ڈل کی بیماری سے بچاتا ہے جن لوگوں کو ڈل کی بیماری ہوتی ہے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں بہت سارے پیسے ڈاکٹروں کے چکر میں ختم ہو جاتے ہیں اس وجہ سے جن لوگوں کو ڈل سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانی ہے تو ایسی کیفیت میں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انگور کا استعمال کریں کتنے پھل ہو گئے ہیں دوستوں آٹھ پھل نوہ پھل ہے دوستوں سنترہ سنترہ کھانے کے فائدے کیا ہیں دوستوں ایک فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی سنترہ کھانے سے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے اگر آپ کا چہرہ مرجہ گیا ہے آپ کے چہرے میں جھوریاں آگئی ہیں بال وغیرہ آگئے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں زیادہ سے زیادہ آپ سنترے کا استعمال کریں اس لیے جل کی خوبصورتی کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ سنترہ کھائیں اسی طرح سے دسویں پھل جس کا نام ہے سیب سیب کو کھانے سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہے بس مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں سیب کھانے سے کوالسٹور کو گھٹا کر موٹاپے کو کم کر دیتا ہے کم کرنے میں موٹاپے کو کم کرنے میں یہ سیب اہم کرداد نبھاتا ہے اگر آپ موٹاپے سے بہت پریشان ہو گئے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ زیادہ سے زیادہ سیب کا استعمال کریں اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں سیب کھانے کے خاص کر کے بیمار لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیب کھانا چاہیے جو بھی ان کی بیماری ہے ان بیماریوں کو گھٹا دیتا ہے سیب کھانے سے مختصر میں نے آپ کے سامنے دوستوں یہ دس پھل جو گنائے ہیں اور کھانے کے فائدے بیان کیے ہیں یہ بہت مختصر اور آسان شبدوں میں میں نے آپ کے سامنے بتایا دوستوں ہو سکے تو آپ ان پھلوں کا ضرور بھی ضرور استعمال کریں اگر ان سارے پھلوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم دو تین پھل کا استعمال کریں اور خاص کر کے ایک حجور کا تو ضرور استعمال کریں دوستوں گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ تمام امت مسلمہ یہ فائدہ حاصل کر سکے سلام علیکم رحمت اللہ بارکاتہ